اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel and welcome to another vlog another vlog کیا بلکہ یوں کہیں کہ a combination of بھیر سارے vlogs پچھلے دس دنوں سے کوئی ویڈیو مدب کوئی vlog میرا نہیں آیا تھا تو آج جا کے جتنے بھی دس دنوں کی جو recording تھی ان کو combine کر کے میں ایک vlog کی شکل دیکھے آپ لوگ کے لئے upload کر رہی ہوں وجہ کیا تھی کچھ personal مصروفیات تھی اور جن کی وجہ سے میں آیان کے بابا بھی نہیں تھی وہ بھی گلگت چلے گئے تھے اور بچوں کو لے کے میں اکیلی بھی تھی اور اس کے بعد ہماری family میں میرے husband کے چاچو کی death ہو گئی تھی تو اس وجہ سے بھی محول ایک سو گوار بن گیا تھا تو اس وجہ سے بھی کوئی ویڈیو بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو still میں نے کچھ بنایا نہیں ہے تو جتنی بھی میرے پاس recordings تھی ان کو میں combine کر کے آپ لوگ کے لئے vlog کی شکل میں میں پیش کر رہی ہوں تو last ویڈیو کو میرے husband گئے تھے گلگت تو اس سے پہلے کی یہ ویڈیوز تھیں ہم لوگ گئے تھے شاپنگ پہ چونکہ ہمارے parents جو ہیں وہ گاؤں میں ہوتے ہیں میں اپنی ان لاؤس کی بات کر رہی ہوں تو ان کے لئے سردیوں کے کپڑے وغیرہ لینے تھے گفٹ لینا تھا ان کے لئے بھیجنا تھا تو وہ سب میں نے یہاں پہ خریداری کی خریداری کے بعد سردی بھی کافی تھی بھوک لے گی تھی اور مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے corners پہ آکے کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے یقیناً آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا ہوگا اکثر نہ ڈھابوں کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کسی بھی 5 سٹار ہٹل میں آپ کو نہیں مل سکتا تو یہاں پہ ہم لوگ گرم گرم چکن کورن سوپ کے ساتھ گرم گرم پکوڑے اور سموسوں کا مزہ لے رہے تھے تو تھوڑا بہت یہاں سے ہم نے ہلکا پھلکا سا لنچ کر لیا لنچ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے مزید جو خریداری کرنی تھی وہ سب کر کے ہم لوگ گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد میں نے سارے جو پیکٹس تھے جتنے بھی کپڑے تھے یہ میرے پاس میرے ساتھ میری ایک سسٹر ہوتی ہیں ان کے بھی کپڑے تھے اور امی کے بھی کپڑے تھے وہ سب لے کے ہم لوگ ٹیلر کے پاس چلے گئے تھے یہاں پہ دروازہ لوگ کر رہی تھی تو اگلے دن ٹیلر سے کپڑے سل کے آ گئے تھے اور جتنے بھی ہم مجھے گاؤں بھیجنی تھی چیزیں وہ سارا میں نے یہاں پہ پیک کر کے رکھا تھا اور ساتھ میں گروسری بھی اس دن ہم نے کی تھی اور سبزیاں تو آتی رہتی ہیں پورے مہینے میں تو وہ تو ایک ساتھ ہم لے نہیں سکتے تو جب کبھی بھی مارکٹ جانا ہوتا ہے میں سبزیاں لے کے آتی ہوں ہماری گھر میں سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ پھر میں اپنے بیجز جو ہیں ان کو واش کر کے ارینج کر کے رکھ رہی تھی فریچ میں پھول گو بھی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے ویسے جتنی سبزی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی ڈنڈی ہوتی ہے تو یہاں پہ جب میں نے پھول گو بھی کے وہ جو ڈنڈی تھے وہ میں نے کٹ کے پھینک دیئے تو تھوڑے سے پھول گو بھی رہ گئے تھے جن کو میں نے سبزیوں کے ساتھ پھر رکھ دیا تھا فریچ میں ٹینڈے مجھے اگلے دن بنانے تھے تو اس لئے ان کو بھی پیل آف کر کے کٹنگ کر کے میں فریز کر رہی تھی تاکہ اگلے دن آسانی سے بن جائیں اور لیسے ندرک ایک ساتھ لے کے آتی ہوں تو ان کا یہاں پہ پیسٹ بن رہا تھا تو چیزیں آپ اس طرح سے ایک دن میں ٹائم نکال کے اگر آپ کر کے رکھیں گے نا تو اگلے کچھ دنوں تک آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی پھر نیکس ڈے یعنی کہ لاس وینس ڈے کو لاس وینس ڈے کی یہ صبح پانچ بجے کا ٹائم تھا اور آیان کے بابا جو تھے وہ ریڈی ہو کے کھڑے تھے گاڑی کے انتظار میں ان کو جانا تھا گلگت اور اسی دن پہنچنا تھا تو اسی لئے ارلی مورننگ وہ نکل رہے تھے تاکہ ٹائم لی وہ گلگت پہنچ سکے لیکن کافی لیٹ پہنچے تھے ویسے رات کو کیونکہ راستے یہاں پہ کام ہو رہا ہے راستوں پہ تو سارے روڈ اتنے خراب ہیں نا کہ جو دو گھنٹے کا سفر ہوتا تھا پہلے وہ اب تین یا چار گھنٹے میں تے ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی کافی لیٹ پہنچے تھے رات کو گلگت تو اس کے بعد تو پھر بھائی میری جو تف لائف تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ جو چھوٹے ہیں سب سے چھوٹا جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیج ہے بہت ہی زیادہ تو ان کے جانے کے بعد وہ جو تنگ کرتا ہے نا وہ میں بتا نہیں سکتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساری چیزیں مینج کرنا تو ان کو یہاں پہ میں سی آف کر رہی تھی اور بچے سارے سو رہے تھے میں اس کو کہہ رہی تھی آپ بلکل آواز کی بغیر گھر سے نکلے تاکہ بچے جاگ نہ جائیں اگر وہ جاگ رہے ہوتے نا تو پھر بہت زیادہ تنگ کرتے اس لئے ان کو جگائے بغیر اس کو میں نے رخصت کر دیا کرنے کے بعد جب بھی یہ کہیں چلے جاتے ہیں نا آیان کے بابا تو واپس جب میں گھر میں انٹر ہوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا گھر کا بڑا جب گھر میں نہیں ہوتا تو گھر بہت سونہ سونہ سا لگتا ہے تو یہاں میری بھی وہی فیلنگ تھی ہر کمرے میں الگ جا جا کے میں دیکھ رہی تھی چیزیں ایک رسپونسیبلیٹی بھی ہوتی ہے نا گھر کا بڑا جب کہیں چلا جاتا ہے تو چیزیں پیچھے آکے دیکھنا یہاں کے بچوں کو چیک کری تھی اندھیرے میں وہ سو رہے تھے تو یہ پھر مارننگ کے بعد دن ہی نہیں گزر رہا تھا بہت زیادہ بوریت ہو گئی تھی تو ہم نے کیا کیا کہ کچن کا سارا سامان ہم نے نکال لیا سوچا کہ اس بہانے ٹائم بھی گزر جائے گا اور کچن کی صاف صفائی بھی ہو جائے گی تو جتنے بھی کیبنٹس تھے وہ سارے کیبنٹس ہم نے خالی کر کے ان کو صاف کر کے سارے برطن باہر نکال کے دھو رہے تھے ہم لوگ اور یہاں پہ کیبنٹس میں صاف کر رہی تھی یہاں پہ شیشے میرے ابھی تک نہیں لگے میری ایک ایڈوائز ہے آپ سب کو جب بھی آپ نیا گھر بنا رہے ہونا تو جب تک وہ پوری طرح سے کمپلیٹ نہ ہو جائے ایک ایک چیز وہاں پہ نہ لگ جائے نہ تب تک آپ اس گھر میں شفٹ نہ ہو ورنہ پھر وہ کام رہ جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کچن کی تین کیبنٹس ہے جس پہ اس وقت جلد بازی میں شیشے نہیں لگے تھے ڈھائی سال ہو گئے مجھے اس گھر میں آئے ہوئے اب بھی وہ شیشے نہیں لگے سامنے کے جو دو کبرٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ شیشے نہیں لگے اور سائٹ پہ ایک اور ہے اس پہ ابھی تک شیشے نہیں لگے تو اس وجہ سے برطن جتنے بھی واش کر کے رکھتے ہیں نا چھے سات دنوں میں پھر سے وہ ڈسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ آئل کا عجیب سب ہوتا ہے تو وہ جم جاتا ہے تو برطن بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو اس بہانے کچن کی صاف صفائی ہو گئی تھی چکا چک یعنی کہ آج کا پورا دن ہمارا صفائی میں گیا تھا دھونے میں اور چیزیں آرینج کرنے میں چلو آج کا دن تو ہم نے جیسے تیسے کر کے کام میں خود کو بیزی کر کے نکال لیا اور جب بچے پوچھ رہے تھے بابا کدھر ہے بابا کدھر ہیں تو میں بس ان کو یہی بہانہ کر رہی تھی وہ بس چوکلٹ لینے گئے ہیں وہ گاڑی بلانے گئے ہیں پارک جا رہے ہیں ہزار قسم کے بہانے پھر میرے شروع ہو جاتے ہیں تو رات کے ٹائم پھر بچے بہت زیادہ بور ہو گئے تھے اور جو گھر کی چیزیں تھی تکیہ وغیرہ ان سب کو جمع کر کے انہوں نے اپنا چھوٹا سا گھر بنا کے وہاں کھیلنا شروع کیا تھا بیزان بیزان بیجی بابا بیجی بابا اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ چھوٹی ہے ملا فیزو ہستا لو فیز دیکھو فیز کی طرف گندہ ہے ہاتھ دیکھو مٹی میں گھر رہتی بیجی ہوا بیجی ہوا تو سکول ابی ہوا ہاں 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 تو کرو چکو کرو چیشٹکو کرو تو چیسٹکو کرو ہفیزان چیشٹکو کراؤ چیسٹکا کرو اوو اوو شکو کروں چکا پروا مامی تو کیا کر رہا ہو کیا سا بغ رہا ہو ایلیفن ایلیفن چھوٹا ہو شیپو دی رہتا ہو دونکی و یونکورن دی رہتا ہو دور تو بھی سیا جا تین دن کے بعد پھر بیچ میں میں ظاہر ہے بہت زیادہ ٹاف ٹائم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ پھر کچھ بھی ریکارڈنگ نہیں کر پاتی پھر یہاں پہ رات کو وہ لوگ انہوں نے کہا کہ بریانی کھانی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں نا کسی طرح سے ان کے کوئی پسند کی چیز بنا لوں یا ایسا کچھ کروں جس سے وہ لوگ خوش ہو جائے اور اپنے بابا کے بارے میں نہ پوچھیں تو انہوں نے بریانی کی فرمائش کر دی تو یہاں پہ میں ان کے لئے بریانی بنا رہی تھی لیکن آپ کچھ بھی کر لو نا بچوں کے دل سے باب کا پیار کبھی کم نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی نہیں باب ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے جو آپ کا لگا ہے جو آپ کی محبت ہے وہ کسی چیز کی لالچ میں کم نہیں ہو سکتا تو لیکن وہ پھر پوچھ ہی رہے تھے بابا کب آئیں گے بابا کب آئیں گے لیکن میرے بہانے بھی اسی طرح چلتے جا رہے تھے اور یہاں پہ دھائی سال کے بعد میں نے اپنے کھڑکی پہ پردے لگا ہی دیے فائنلی اور یہ کوئی پرمننٹلی نہیں لگایا ہے میں نے ٹیمپریری کیونکہ مجھے رات کو نا باہر جب کچھ نظر آتا ہے باہر میں آسمان پہ رات کے ٹائم آسمان پہ نہیں دیکھ سکتی تو یہاں رات کو باہر نظر آ رہا تھا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں نے فورن سے پردے لگا دیے تھے اور وہ بھی ٹیمپریری کیل کی مدد سے یہ پرمننٹلی تو نہیں تھا لیکن آگے جا کے میں ان کو پرمننٹلی فکس کرنا ہے فائنلی یہ وہ دن تھا جب فیزان کے بابا آ رہے تھے تو اس خوشی میں گارڈننگ میں ہیلپ کرے تھے فیزان میری تو یہاں پہ پھولوں کو فیزان پانی دے رہا تھا بہت خوش تھا بابا کے آنے کے انتظار میں تھا اور فائنلی فیزان کے بابا آ گئے اور بچے یہاں اس کے انتظار میں فیزان اور زہرہ یہ دونوں بہت زیادہ بابا کو مس کرتے ہیں تو دونوں اس کے انتظار میں کھڑے تھے اور پتہ بابا کا انتظار زیادہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے دھیر سارے گفٹس لے کے آتے ہیں اس لئے اس کا اس طرح سے انتظار ہوتا ہے بے سبری سے تو یہاں پہ بچے بہت شوک سے بہت خوشی سے بابا کے ساتھ مل رہے تھے اور پتہ جتنا یہ لوگ بابا کو مس کرتے ہیں ان کے بابا ان سے کئی گناہ زیادہ ان کو مس کرتے ہیں اور بابا کے آنے کی خوشی میں کیک منگوا کے رکھا تھا تو کیک کی کٹنگ ہو رہی تھی یعنی کہ بابا کا ویلکم ہو رہا تھا بچوں کی طرف سے تو الحمدللہ وہ خیریت سے پہنچ گئے تھے پھر تو یہ سنڈے کا بلوگ تھا سنڈے کو وہ واپس پہنچ گئے تھے اور اس بیچ پھر ہمارے چاجو جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس وجہ سے محول عفی سوگوار ہوا تھا اور آگے پھر کچھ بھی کرنے کا یعنی کہ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا بہت زیادہ اداسی ہو گئی تھی تو جتنا ان دنوں بس اتنے میں ریکارڈ کر پائی تھی وہی ویلوگ کی شکل میں آج میں آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کر رہی ہوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کریں ضرور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور کومنٹس ضرور کیا کریں لیکن اچھے اچھے پوزیٹیو کومنٹس تو ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ